وہ جو دھوڑ لگائی اس وقت نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تو انہوں نے تیاری کی بھی دیتے ہوئے کہلنے کہ تلکا با تلکا یہ وہ والا ہے دین جو ہے نا وہ ہمیں ہر طرح کا مزاق نہیں بتاتا ہے بلکہ محدود مزاق بتاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان لائف سٹائل میں آپ کو علی عثمان ایک بہاپر خوش آمدید کہتا ہے یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں مختلف موضوعات کے اوپر اور آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں حسن بھائی وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو علماء ہیں یا دین سے تعلق رہتے ہیں وہ بڑے خوشک مزاج ہوتے ہیں اچھا اور میرا تعلق میں نے بتایا تھا کہ میرا ہے چھوٹا موڑا مولوی ہے میرے اندر میرا تعلق پہ رہتا ہے آپ سے بھی جب ملتا ہوں یا کہیں مدرسے میں کہیں چلے جاؤں تو وہاں پہ جب بھی میں جاتا ہوں بڑا مجھے مزہ آتا ہے گپے ختم نہیں ہوتی باتیں قصے جب جامعہ شرفے میں جانا ہوتا تھا تو حضر مولانا فضل الرحیم صاحب اور حضر مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے باتیں سنتے تھے ان کے قصے ان کے واقعے ان کے اشار تو ہستے ہستے اور مجلے سے اٹھنے ہوں دلی نہیں کرتا تھا لیکن یہ پرسیپشن کیوں ڈیویلپٹ ہے کہ ہم لوگ اتنے زیادہ ڈرائے ہیں ہمارے مذہب پر اتنے ڈرائنس ہیں اچھلی مجھے لگتا ہے لوگ نا کانٹیکٹ میں کم رہتے ہیں دیکھیں نا ایک عالم ہیں وہ اگر فرض کریں خطبے میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں یا جمعہ کا بیان ہو رہا ہے بات ہے وہ کوئی لتیفے تو نہیں سنائیں گے وہاں کہ کچھی کوئی بات کریں گے اگر وہ حدیث کا درس دے رہے ہیں تو حدیث کا درس ہے نا تو جو کانٹیکٹ ہے نا وہ بڑا لیمٹیڈ ہے وہ بات آپ کی سے یہ لیکن تھوڑا سا شاید ہم لوگ بیان کرتے ہوئے اگر تھوڑا سا میں ہی نہیں کہہ رہا کہ حدیث میں کچھ بکرنا کہنا بھی نہیں چاہیے لیکن کوئی ایسی بات کریں جنہا لائٹ ٹونڈ دیکھیں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں کس سے بھی لتیفے بھی سنا دیتے ہیں آپ وہ ہمارے ہیں ایک بڑے مشہور کالر وہ تو جھگتے بھی لگا دیتے ہیں جھگتے لگاتے ہیں اب دیکھیں ان کو لوگ سنتے ہیں یہ سب کا ہے آپ دیکھیں آپ تو خود جانتے ہیں مفتی تقیشمانی صاحب ہیں ان حضرات یہ کتنے لائیولی لوگ ہیں زندگی کو کس طرح انجوائی کرنے والے ہیں مجھے خود یہ چھوڑیں نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کیا وہ لائیولی نہیں تھی ان سے زیادہ بہتری مسئلہ دا ان کی لائیولی اٹھکا تو خیر کوئی میچ ہی نہیں تھا دیکھیں یہ اور ان کی زندگی قصے مجھے تو آیت آئیشہ کا والا قصہ جو ہے وہ مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا ہے بتائیں گے ناظرین کو وہ یہ ہوا نا کہ آیت آئیشہ سے جب نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو آیت آئیشہ ذرا سمارٹ تھی تو وہ دوڑ کا مقابلہ ہوا گئی نا نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم زاری باتیں ایج بھی زیادہ تھی تو مقابلہ ہوا آیت آئیشہ نکل گئی آنگے جیت گئی تو آچھا نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے زیان میں رکھا ہوتا کہ یار سکور میں سیٹل گئی میں ہارا ہوں کچھ عرصہ وہ گزر گیا ذرا آیت آئیشہ بھاری ہو گئی حضاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب ذرا برابری ہو گئی نا تھوڑا سا ذرا ایویل اپ ہو گیا تو حضور نے سوچا رکھا تھا پرانا ہے قصہ تو ایک دن کہا کہ چلو یار پھر کرتے ہیں ریس تو دونوں نے پھر دوڑ لگائی وہ جو دوڑ لگائی اس وقت نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تو انہوں نے تیاری کی بھی دیتا کہلنے کی تلکا با تلکا یہ وہ والا ہے تلکا با تلکا ایسے پیارے واقعات ہیں اچھے لیکن دیکھیں نا یہ بات ہے یہ لائیبلیوڈ کی بات ہے ایک حدیث میں ایک اور مشکات کے ایک واقعہ آتا ہے کہ لاد ہے بیویوں کا لاد اٹھانا کہ وہ یہ ہوا کہ حیات آئیشہ نے کہا کہ بھئی یہ نا کوئی سرکس والے آئے میں کچھ حبشی تماشے ہوتے تھے نا وہ سمانے میں وہ کوئی لوگ آئے میں تو تماشا دیکھنا ہے اب نبی یہ وقت وہ کھن لے گئے تھا چلو اور دیکھو پردہ بھی ہے ہر چیز بھی ہے تو کیا کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پیچھے کھڑی ہو گئی اور یہاں سے دیکھنا شروع کی اب نبی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا عائشہ بس میں نے کہا نہیں میں نے کہا عائشہ بس تو آخر میں وہ لکھا ہے کہ اس سے اندازہ کریں کہ میں تب تک دیکھتی رہی جب تک ایک نوجوان لڑکی جس کی خواہش ہو وہ دیکھنے کا دل چاہ رہا ہو یہ نبی ہیں ہاں یہ نبی ہیں خاتم النبین امت کا دنیا کا سب سے بڑا بوچ ہے ان کے کندوں پہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں کتنا ان کا مزاج مزاج کا جو حسن ہے وہ نظر آتے ہیں اس طرح ایک واقعہ آئے کہ ایک بڑی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتشریف لائیں انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ کیا بڑی عورتیں بھی جنت میں جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بڑی عورتیں تو نہیں جائیں گے تو وہ رونے لگی تو وہ نے کہا کہ اصل میں بڑی ہو کے کوئی بھی نہیں جائے گا سب جوان ہو کے جنت میں جائیں گے تو مطلب وہ دیکھتے ہیں چھڑ شاہر کی ہے لائٹر ٹون میں بات کر رہے ہیں لائٹر ٹون میں بھی ہے اور اتنا خوبصت حصہ وہ حضرت علی والا بھی تک واقعہ ہے وہ بڑا خوبصت واقعہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ اسی طرح بیٹھے گئے تھے حضرت علی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور باقی صاحب اکرام بھی تو وہاں پہ کھجوریں تھی تو وہاں پہ سب جب کھجوریں لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوش فرماری تھا اور باقی بھی تو سارے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سامنے جب پیال آتا اس میں وہ ڈال لے تھے خجور کھالی گھٹلی اس میں ڈال لے اور بعد میں ان کو تنزن جو ہے نا وہ کہا مزائق انداز میں کہ علی تم نے تو بہت ساتھ جو ہے نا وہ خجور کھالی حضرت علی بھی جواب جو ہے نا ان کو بتاہو گئے لے گا ہاں میں نے تو خجور کھالی ہے لیکن آپ نے جو کھائی ہے نا وہ بغیر گھٹلیوں کے کھائی تو دیکھیں کسی پیاری کل خوبصور زندگی ہے لیکن اصل بات یہ نا کہ علماء کے اپنے وقت اتنے مزائق ہیں وہ ایک دفعہ جو ہے نا ایک بہت بڑے سکولر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھ سے زیادہ حاضر دماغی اور غیر حاضر دماغی میں میرا کو مقابلہ نہیں ہے حاضر دماغی تو میری ایسی کہ پتہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ چند دن میں میں نے قرآن شریف حجات کر لے دنوں کے اندر یعنی پانچ چار پانچ دس دن جو بھی دن تھے حاضر دماغی اتنی اور غیر حاضر دماغی اتنی کہ ایک دفعہ یہاں سے کٹنے کے بجے یہاں سے پڑھ کے کٹ دی تو پوری مٹی آت میں آگئی یہ تو وہ ہے اچھا آپ علماء کسی کے قصے سن لیں ان کے قصے اتنے مزائق ہیں اتنے مہدار ہیں واقع شندار ہیں اچھا یہ ساری باتیں تو ہم نے بات کی ہیں نبی کرل صلی اللہ علیہ وسلم کے مصحاب کے بھی اور صاحب اکرام کے بھی اور علماء کے بھی لیکن پھر بھی یہ پرسیپشن ہے کہ یہ لوگ سخت لوگ ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے مطلب میں آپ کو بڑے مزید کی باتا ہوں ہمارے جامعی شرفیہ میں ایک روایت ہے روایت تو خیر اب نہیں ہے ہم پتہ نہیں ہم جب تالیبین سے تب تک تو کرتے تھے ہم پریکٹیکل جوکس بھی کرتے تھے ہاں ٹرینکس جس ہم کہتے ہیں ٹرینکس کرتے تھے اور مجھے بڑی چی طرح یاد ہے میں نے ایک ایک ایسی حرکت کی تھی کہ لڑکوں کو نا میرے سارے کلاس میٹس کو وہ ایک عرصے تک میں زہر لگ رہا تھا ہاں اپنے چی خیار ہے وہ میں نے کیا کام کیا کہ آخری پر پرچہ ہمارے آتا اس کے بعد سب لوگوں نے گھر جانا ہوتا ہے ہاں اچھا زہری بات ہے کوئی چترال کا ہے کوئی فلا شہر کا ہے مختلف لگ رہا ہوتا ہے اپنے بخصل سے گھر جا رہے ہیں لڑکے تو میں نے کیا کام کیا کہ میں نے اپنے کچھ کانٹیکٹس یوز کر کے انتہائی بدبودار ایک خوشبو تیار کروئے منگوائی بہت ہی بدبودار تھی وہ اتنی خوافناک بدبودار تھی کہ اس کو سون کے خود دماغ خراب ہو رہا تھا وہ میں نے پیپر سے پہلے تیار کر کے گاڑی میں چھپا دی اپنے اور پرچوں سے ایک فارغ ہو کے سب باہر آگئے تو انتظار کرنے لگا یہ لڑکے تیار ہو کے جس جس نے گھر جانا ہے بچارہ نیا نیا صاف سترہ اچھے سوٹ پہن کے تیار ہو کے سارے نیچے آگئے وہ جیسے ہی نیچے آئے نا میں نے اسے اتر کی شیشی میں رکھا ہوا تھا اور وہ جیسے ایک خیر آبادی معانقہ ہوتا ہے کہ جو لوگ گلے مل کے کہیں گے بھائی دوبارہ ملیں گے بس میں گلے ملتا تھا شڑ شڑ شڑا رکھ کے نا کپڑوں پر یہاں سے وہاں تک لگا دے چلا گیا اوفو وہ جو ہنگامہ مچا ہے اور اس کے بعد سارے لڑکے جمع ہوئے انہوں نے میرے پیچھے بھاگے اور انہوں نے پکڑ کے زمین میں گرایا اور میرے سارے کپڑوں پر بچیوی ساری خوشبو لگا مجھے وہ یاد ہے کہ اس کے بعد آپ ہمارے گھر آئے اور ہمارے دوسروں کے ساتھ پرگرام تھا آپ کے ساتھ وقت گزارنا ایک ایک لمحہ مشکل ہو گیا تھا پھر ہم نے ان بھائی کو لے کے جا کے ہم لے کے گئے سویمی پول میں باہر نہر میں ان کو وہاں پہ نیلایا ان کے معاملہ ٹھیک ہوئے تو وہ واقعی ساری یاد ہے اور واقعی اس ساری کے مزاقی مزاقی جو ہلکے پھلکے ہیں ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں جو تکلیف نہ پہنچانے والے ہیں ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھیں لیکن بات کیا ہے ہمارے دین کا جو فلیور ہے نا وہ یہ ہے کہ مزاق اور تانہ الگ بات ہے مزاق لائٹ ہوتا ہے جس سے سب خوش ہوں تانہ غلط چیز آپ کے جگہ اور ٹھگنے اور کوئی موٹے اور کالے نہیں وہ غلط ہے یہ مزاق نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا لیکن دیکھیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دین جو ہے نا وہ ہمیں ہر طرح کا مزاق نہیں بتاتا ہے بلکہ ایک محدود مزاق بتاتا ہے آپ بھی پچھلے دنے ایک حدیث بتا رہے تھے وہ ذرا دوبارہ وہ حدیث بڑی واقعی خوبصورت تھی کہ افسوس ہیں ان لوگوں پہ جو جھوٹ بولتے ہیں اس نیت سے کہ تاکہ لوگ ہسے ہیں اور ان پر افسوس ہے اور افسوس ہے تین دفعہ والی بات یہ افسوس ہے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مزاق کرنا ہے لیکن اس کی فائن لائنز کو سمجھنا ہے آپ کسی کو تانہ نہیں مار سکتے آپ جھوٹی بات نہیں کر سکتے آپ نقلے اتار کے جسے آکورڈ ورڈ لیکن جو بھانڈ پانے آپ وہ نہیں کر سکتے آپ کو ایک دیسنٹ خوبصورت باوقار شخصیت کو ساتھ کری کرنا ہے آپ بات سمجھنے کی ہے کہ دلوں کو نہیں دکھانا محبت سے رہنا ہے اور ایسا مزاق جس سے کسی کو سخت تکلیف پہنچے وہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے صحیح بات اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے